مفاہمتی عمل میں پاکستان نے مصبت کردار ادا کی افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے وزیراعظم عمران خان کی افغان صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس موسیقی موسیقی پاکستان اور افغانستان میں تعاون علاقائی ترقی کے لیے ناگزیر روابط نے فروغ اور معاشی سرگرمیاں دونوں ملکوں کے مفاد میں افغانستان میں امن کے لیے مصبت سیاسی عمل کے خواہاں ہیں صدر اشرف غنی امران خان کی دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول وزیراعظم کا عدد سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ افغانستان امران خان کی کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات افغان مفاہمتی عمل اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر باتشیت صدارتی محل آمد پر وزیراعظم کا آشاندار استقبال موسیقی موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی افغان ہم منصب سے ملاقات دو طرفہ تعلقات مفاہمتی عمل اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال خطے میں امن و استحکام افغانستان میں امن سے مشروط ہے وزیر خارجہ کی گفتگو دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات آرمی چیف جنرل کمہ جاوید بادواس سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات افغان امن عمل پر تبادلہ خیال امریکی ناظم الامور کی جانب سے علاقائی استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کی تاریخ ہم ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہے حکومتوں کو کامو تر دروازے کھلے رکھنا ہمارے دروازے کھلے آپ آئیے جس چیز پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے جس مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں اب ہم سے مارک بات کرے ہم این ار او نہیں دیں گے اپوزیشن کے لیے مذاکرات کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں لیکن این ار او نہیں ملے گا چاہتے ہیں حصب اختلاف جلسے کر کے اپنا وقت برباد کرتی رہے اساد امر اور دیگر وزراء کی پریس کانفرنس ملک میں صرف اپوزیشن کے اعتصاب کا تاثر بے بنیاد شگر انکوائری میں لوگوں کا تعلق تمام جماعتوں سے ہے یہ کہنا غلط ہے کہ نواز شریف کو ہم نے جانے دیا برطانیہ سے کہہ دیا کہ وہ مفرور اور اشتہاری ہیں مشیر داخلہ شہزاد اکپر کی لاہور میں پریس کانفرنس وزیراعظم امران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پر آیا ہے اور پہلی بار بعض ہر طبقے پر ہاتھ جالا گیا جو کہ ماضی کی ادوار میں قومی وسائل لوٹتے رہے ستائیس ماہ کے مختصر دور میں ایک سو اکاسی ارب روپے سے زائد کی سرکاری رازیوہ گزار کرائی گیا ورد انوانی کے خلاف مہم بھرپور انداز میں جاری پہلی بار بعض سر طبقے پر ہاتھ ڈالا گیا جو کہتے ہیں تبدیلی نہیں آئی وہ جان لیں پنجاب بدل کر رہے گا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی نیوز کانفرنس گلگل پلسستان کے انتخابی نتائج سامنے آنے میں تاخیر کیوں بلاول کی چیف الیکشن کمیشنر پر کڑی تنقید عوام نے وفاق کی پالیسیز پر ادھم اعتماد کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے سازش کے تحت خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا پی پی چیئرمن کا الزام چور مچا کر ووولا کرنے والوں کو میں دعوت دیتا ہوں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عوام نے اتنا جوش و خروش سے حق رائے دی استعمال کیا اب ان کے دلوں میں ان کے شکوک و شبہ دی کیوں پیدا کرنا الزامات قابل مزمت و ویلہ مچانے والے دھاندلی کے ثبوت دیں جی بی کے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ گنتی کی درخواستوں کی وجہ سے نتائج تاخیر کا شکار ہوئے چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان کی پریس کانفرنس اپوزیشن گلگت بلتستان بھول کر آزاد کشمیر الیکشن کی فکر کرے شکست تسلیمکان نہ کرنے والوں سے ووٹ کی عزت کو خطرہ ہے اداروں کے خلاف بیانیاں امران خان کی خدمت ہے شیخ رشی تحریک انصاف کو گلگت بلتستان میں اکثریت مل گئی سکردو اور گانچے سے کامیاب چار آزاد ارکان تحریک انصاف میں شامل وزیر محمد سلیم، راجہ ناصر، مشتاق حسین اور حاجی عبد الحمید کھلاری بن گئے ہمت ہے تو کیمرے لگائیں اور ٹرائل عوام کو دکھائیں شاہد حاکان عباسی کا چیلنج کیا عوامی ووٹ سے منتخب ہونا قانون کی خلاف ورزی ہے انتقامی کاروائیوں سے نون لیگ کا بیانیاں نہیں دبے گا لیگی رہنما کی میڈیا چاک حکومت پر سی پیک کے خلاف سازش کا الزام، منصوبوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملتان سکھر موٹر وے منصوبے میں خرد برد کا الزام بے بنیاد، الزامات لگانے والے مجھ سے اور چین سے معافی مانگیں احسن اقبال بدنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح نیپ احتساب سب کا کی پولیسی پر عمل پہ رہا ہے چیئرمن نیپ جعوید اقبال کا اجلاس سے خطاب، شکایات کی جانچ پرتال، انکوائری اور مقدمات کی ٹھوز شواہد کے ساتھ پیروی کی ہدایت دو دہائیوں بعد کراٹی سرکلر ریلوے چل پڑی ابتدائی طور پر سٹی اسٹیشن اور پپری کے درمیان کے سی آر کا آغاز شیخ رشید نے افتتاح کر دیا یک طرفہ کے رایہ پچاس کے بجائے تیس روپے کرنے کا اعلان سندھ حکومت تجاوزات ختم کرانے کے لیے تعاون کرے وفاقی وزیر ریلوے پاکستان میں صرف ایک طبقے کو آسانیہ میوہسر مافیا نے مختلف کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں ماضی میں کی گئی لوٹ مار کا حساب دینا ہی پڑے گا شہباز گل اور دیگر کی پریس کانفرنس جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ فائرنگ کے تباتے میں حوالدار مطلوب عالم اور سپاہی سلمان شاکر شہید سیکیورٹی پورسز کا علاقے میں کلیرنس آپریشن آئی ایف پی آر مشال قتل کیس کے مرکزی مجرم امران کی سزائے موت کال ادم قرار زمانت پر رہا افراد کی دوبارہ گرفتاری کا حکم پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیس سے متعلق باقی تمام اپیلیں خارج پرونا پھر بے قابو چوبیس گھنٹے میں دو ہزار پانسو سنتالیس نئے مریض محلق وائرس سے مزید اٹھارہ اموات تعداد سات ہزار دو سو اٹالیس ہو گئی ملک بھر میں تین لاکھ پینسٹ ہزار نو سو ستائیس شہری متاثر اب تک بتیس ہزار سے زائد ایکٹیو کیسز ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا روز الحمرہ آرٹس کانسل لاہور میں اسلامی خطاتی کے فنپاروں کی نمائش وزیرعالہ پنجاب نے افتتح کیا اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہو کر مسائل حل کر سکتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں جویریا زید میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد بولچن کے آغاز میں ذکر کریں گے وزیرعالہ امران خان کا جنہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام افغانستان میں امن شاتے ہیں بدقسمتی سے افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تشدد کے خاتمے اور امن کے لیے پاکستان ہر ممکن کردار ادا کرے گا معاشی سرگرمیوں سے سرحت کے دونوں طرف عوام کی زندگیاں تبدیل ہوں گی تشکیرمیوں سے مرتد بھرادی پاکستان میں عقید کی افغانستان جسا ہے کہ ہمیں وہ پاکستان محسن ہے اس کے ساتھ پر ان کو اچھاس اگر آپ کے ساتھ پر ان کو موانی ہے جو اور اس کے ساتھ پر ان جانب کے ہی ہوگا ہے جو آپ کو ایک نوازے ہیں کہ افغانطان کے ساتھ پر اپنا چاندہ اور اگر ایک ہمارے میں تک ہے اکر اوفغانستان کے لئے یہی ہے اگر اپنی یہ چاہی ہے پاکستان اس کا ایک ہوتا ہے اسے اپنے طالبان کے پر ایسا تتحدث کرتے ہیں اور پھر ایسا تتحدث کرتے ہیں اور ہم نے ایک اتتا ہے کہ کتر حالات ایسا تتحدث ہے پاکستان ہے افغانستان اسے پر افغانستان جو ایک اتتا ہے اس موقع پر افغان سادر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں تعاون علاقائی ترقی کے لیے ناگزیر ہے افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے جنگ بندی چاہتے ہیں افغانستان میں عمل کے لیے مصبت سیاسی عمل کے خواہاں ہیں خطے افغانستان میں افغانستان اس ویڈنی است کارای گزر چاہتے ہیں مکرینہ کنید تشخیر افغانستان اس ویڈیوكا، ایک افغانستان مکریہ و massacre مدیودی من فرحان راحتیت نگیدًو آنسان شاید ساید حتے اندیس های جنگ لندی ، باقید افغانستان بیادم افغانستان کے لیے افغانستان جز خیانستان As soon as that would be feasible.